جی اسلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹس ہاؤ آر یو امید ہے کہ آپ لوگ سب حیریہ سے ہوں گے لازٹ ٹائم میں نے آپ لوگوں کو چپٹر نمبر فور جو تھا وہ کمپلیٹ سمجھا دیا تھا اب ہے چپٹر نمبر فائف چپٹر فائف کا نیم جو ہے 56 پیچ پہ دیکھیں جو آپ کو نظر آرہا ہوگا 56 پیچ نیم کیا ہے ایکسپونینٹ اینڈ ریڈیگل پہلے میں بتا دوں ایکسپونینٹ کیا ہوتا ہے اور ریڈیگل کیا ہوتا ہے اس میں تین چیزیں ہوں گے ایکسپونینٹ بیس اور ریڈیگل ایکسپونینٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے پاور اب میں نے آپ کے سامنے ایکسپونینٹ لکھئے دیکھیں در 2 کی پاور 3 اب اس میں 3 جو ہے it is a exponent 3 جو ہے یہ کیا ہے ایکسپونینٹ اور 2 کیا ہے بیس یہ ایکسپونینٹ کا بھی ذکر ہو گیا اور میں نے آپ کو سمجھا دیا بیس ایکسپونینٹ کو ہم لوگ پاور بھی کیا سکتے ہیں میں نے بھی کیا بولا 3 جو ہے it is a exponent ایکسپونینٹ مطلب پاور 2 is a base base کا ایک ہی نیم ہوتا ہے وہ base ہی ہوتا ہے اس کا کوئی another name نہیں ہے اب اس کے بعد ہے ریڈیگل ریڈیگل کا مطلب ہوتا ہے ایسی value جو scale root کے اندر ہو مطلب کہ جو scale root کا sign ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے radical اب میں نے example لکھیا آپ دیکھیں اندر scale root 2 2 جو ہے وہ آپ کے پاس base ہے یہ بھی scale root کا sign ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں radical یہ میں نے side پہ سرکر میں بنایا ہے یہ scale root کا sign اس کو ہم لوگ کہتے ہیں radical exponent مطلب power اور radical مطلب scale root کا sign اب اس میں ایک definition ہے pay number 56 پہ یہ میں نے نشان لگایا ہے important بھی لکھا ہے if several terms are multiplied together the result is called the continued product یہ first definition ہے آپ کے پاس اس chapter کی continue product کی ٹھیک ہے بے شمار values کو ہم multiply کرتے ہیں اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں continue product اس کا مطلب کیا ہے several term several term مطلب کہ بے شمار term ایک سے زیادہ values آ جائیں ایک ہی definition ہے اس پہ continue product اب اس کے بعد آ جائیں pay number 57 پہ یہ دیکھیں ادھر یہاں پہ یہ سب سے اوپر یہ وہی concept دیا ہوئے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے base کیا ہوتا ہے exponent کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ وہی definition ہے یاد نہیں کرنی صرف آپ نے سمجھنی ہے یہ دیکھیں example کے اوپر six کی power three three جو ہے index اور the power ٹھیک ہے power کو ہم لوگ power بھی کہا سکتے ہیں exponent بھی کہا سکتے ہیں یا index بھی کہا سکتے ہیں six کیا آگئی base base کا کوئی alternate name نہیں ہے اب اس کے بعد direct ہم لوگ آتے ہیں exercise five پہ pay number 65 یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا question number one اور two یہ کیا ہے آپ کے پاس fill in the blanks and true-false وہ آپ لہت کر لیں گے question number three کیا لکھا express each of the following as exponent مطلب کہ جتنے بھی parts ہیں اس کو آپ لوگوں نے exponent میں لکھنا ہے exponent کا مطلب کیا ہے power بس ایک ہی چیز آپ لوگ اپنے mind میں بٹھا لیں جب بھی exponent کے بات ہوگی اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو value ہے وہ قسمی ہوگی power میں ہوگی جتنی بھی یہ values ہیں total اس کے آپ کے بعد دیکھیں five parts ہیں ان کو ہم لوگوں نے power میں لکھنا ہے کچھ parts میں آپ کو یہاں پہ سمجھا دوں گا باقی جو parts آپ لوگوں نے assignments آپ لوگوں کی اب دیکھیں number first part question number three scale root three دیکھیں scale root three four times ہے scale root three کیا ہے four times تو ہم نے کیا لکھا scale root scale root three کی power کیا آگئی four power آگئی اس نے یہ بولا اس کو کس میں لکھنا ہے آپ نے exponent میں وہ ہم نے experiment میں لکھ دیا power میں لکھ دیا number third part two by three اب دیکھیں اس کی کوئی power نہیں ہے یہ single time ہے تو keep in your mind جس value کی کوئی بھی power نہیں ہوگی اس کی power میشہ کیا ہوگی one ہوگی تو two by three whole power کیا آگئی one آگئی again I repeated کسی بھی value چاہے وہ alpha bets ہے variable ہے number ہے کسی کی power کچھ بھی نہیں ہوگی تو اس کی power کیا ہوگی one ہوگی اب اس کے بعد number four part eight over twenty seven اب اس کی بھی power نہیں ہے ہونے تو one چاہیے لیکن پہلے ہم نے اس کو simplify کرنا ہے کیا کرنا ہے simplify 8 کا ہم لوگ LCM لیں گے اور 27 کا ہم لوگ LCM لیں گے اب دیکھیں سائٹ پہ جب ہم نے 8 اور 27 کا LCM لیا یہ آپ کے سامنے جب 8 کا LCM لیا 2 3 time آگیا 27 کا LCM لیا 3 3 time آگیا تو کیا لکھا 2 کی power 3 اور 3 کی power 3 اب اوپر نیچے دیکھیں دونوں جو power جب same آگئی جب multiply میں یا divide میں power same آ جائیں تو ہم لوگ اس کو whole power میں لکھ سکتے ہیں تو ہم نے کیا لکھ دیا 2 by 3 whole power 3 یہ آپ کا بن گیا کس میں exponent میں تھرڈ پارٹ میں ہم لوگ ان LCM کیوں نہیں لیا 2 کا اور 3 کا کیونکہ 2 کا بھی LCM 2 ہوتا ہے اور 3 کا بھی LCM کیا ہوتا ہے 3 وہ پہلے سے simplification form میں دیا ہوا ہے اب اس کے بعد آپ کے پاس question number 4 question number 4 میں نے کہا where state the base and exponent in each of the following اب آپ نے اس میں simple بتانا ہے کہ base اور exponent آپ نے لکھنا ہے میں نے بھی آپ کو chapter کے start نے بتایا base کیا ہوتی ہے power کیا ہوتی ہے اب number first بار دیکھیں scale root کی 3 power 4 جو میں نے آپ کو بولا دیکھ لیں scale root 3 power 4 مطلب کہ power کیا آگئی 4 exponent کیا آگیا 4 ہم نے پہلے لکھا base base کیا آگی scale root 3 اور exponent مطلب power وہ کیا آگئی 4 simple آپ نے لکھ دینا ہے جو power کے نیچے value ہوگی وہ base ہوگی جو پر ہوگی وہ کیا آگی power اب اس کا number 3 بار دیکھیں base کیا آگی 2 کی power minus 3 اور exponent کیا آگیا 5 number 6 1 simple 1 میں نے بھی آپ سے کیا بولا کہ جس value کی کوئی power نہیں ہوگی اس value کی power کیا آگی 1 تو اس میں base بھی کیا آگیا 1 آگیا اور exponent بھی کیا آگیا 1 آگیا simple سے سوال ہے it is very important for the short اور mcqs mcqs میں بھی آ سکتے ہیں question number 3 اور 4 کے جو remaining parts ہیں وہ آپ لوگوں نے hood کرنے ہیں آسان سے سوال ہے یہ آپ کے سامنے یہ دو دو lines کی اس میں سوال ہے answer ہے تو اس کے جو remaining parts ہیں وہ آپ لوگوں نے hood کرنے ہے thank you very much